نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دہشت گردی اور ہمارے اصل ایشوز کولم نگار ہیں افضال ریحان اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویزک کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org www.naisubah.org ہمارا خطہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے آئے روز ہماری فورسز اور اسکری تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں چند روز قبل وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے خودکش حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت سات فوجی جوان شہید ہو گئے شدت پسندوں نے بارود سے بھری گاڑی فوجی چوکی کے ساتھ ٹکرا دی کچھ اسی سے ملتی جلتی واردات چینیوں کے خلاف دو ہزار اکیس جیسی کاروائی زلہ شانگلہ کے علاقے بشام میں دہرائی گئی ہے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چینی کافلے کے ساتھ ٹکرا دی جس سے پانچ چینی انجینئرز حلاق ہو گئے یہ لوگ اسلام آباد سے دھاسو ڈیم کے لیے کوہستان جا رہے تھے اس سانحے پر چینی سفارت خانے کا مطالبہ ہے کہ پاکستان چینی باشندوں کو تحفظ فراہم کرے اور ہماری سیکیورٹی کو یقینی بنائے تربت میں پاک بحریہ کی ائر بیس پر حملے میں فرنٹیئر کورٹ کے چوبیس سالہ سپاہی نے زندگی کی بازی ہار دی ایسے ہی ایک حملے میں پاک فوج کے تئیس جوان اور افسران لکمہ اجل بن چکے ہیں جس کے رد عمل میں ہماری فورسز نے افغانستان کے اندر موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہمارے میڈیا میں اس طرح کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے لیے افغان سرزمین پر کس نو کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کہ کل ادم ٹی ٹی پی کا سرغنہ یحیہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ آپ نے پاکستانی پوسٹوں پر کس طرح حملہ کرنا ہے ابھی اس قسم کی دہشت گردی یا خودکش حملوں کا ٹارگٹ ہمارے عوام نہیں جیسے کہ چند روز قبل موسکو میں ہوا ہے موسکو کے ایک نواہی علاقے میں ایک کونسٹ کے دوران دائش کی خوراسان برانچ کے پندرہ افراد نے حملہ کر دیا جس سے ایک سو تین تالیس بے گناہ انسان اپنی زندگیاں گواں بیٹھے اور اسی قدر زخمی ہسپتالوں میں پہنچائے گئے بتایا جا رہا ہے کہ دولت اسلامیہ شام اور عراق کو صدر پیوٹن پر یہ غصہ ہے کہ وہ شامی صدر بشار الاسد کی بے جا حمایت کیوں کر رہے ہیں واضح رہے کہ ہماری قدیمی مذہبی کتب میں خوراسان کی خصوصی حیثیت بیان کی گئی ہے جو بالخصوص افغانستان اور ملہکہ وستی ایشیای ممالک پر مشتمل تھا ہمارے یہاں اس نو کی بحثیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا تشدد کی راہ اختیار کی جا سکتی ہے درویش دکھی دل کے ساتھ عرض گزار رہا کہ وہ زندگی بھر بڑے بڑے نام گرامی علماء اسلام کے انٹرویوز کرتا رہا ہے جو یہ استدلال کرتے نہیں تھکتے تھے کہ ظلم کے خلاف مسلح جد و جہد چاہے وہ کوئی اسکری مسلح تنظیم ہی کر رہی ہو جہاد ہے ازادی کی جد و جہد ہے کہا جاتا کہ خودکش حملوں کو خودکش حملے مت کہو فدائی حملے لکھو کہ یہ مجاہدین اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے بڑے مشن کے لیے اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں کیا ہمارے لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ یہاں علماء کی دینی کونفرنسز میں گڑ تالیبان اور بیٹ تالیبان کی استلاحات کن خفیہ اشاروں پر استعمال کرتے ہوئے کیا کیا سٹوریز نہیں گھڑی جاتی تھی اور آج بھی ہمارا یہ وطیرہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو قابل کی طرف سے خون میں نہلایا جاتا ہے مگر ہم مو دہلے کی طرف کر کے بڑاس نکالتے ہیں ہمارے بے گناہ انسانوں پر بارود امارت اسلامیہ افغانستان یا اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے پھنکا جاتا ہے مگر گالیاں ہم بھارت کو دیتے ہیں کہ ساری فنڈنگ وہی کرتا ہے قابل میں جب امریکی آشیروات سے اشرف غنی حکومت برسر اقتدار تھی اس وقت بھی ہمارا میڈیا یہی چیختہ چلاتا رہتا تھا کہ اشرف غنی تو دلی کا گماشتہ ہے جبکہ قابل انتظامیہ سے برسر پیکار طالبان ہمارے بھائی ہیں جب اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت گرے گی تو ہمارے طالبان بھائیوں کی صورت افغانستان میں اسلامی انقلاب بپا ہوگا تب ہمارے یہ طالبان بھائی کشمیری بھائیوں کی نصرت کو پہنچتے ہوئے بھارت کو ناکو چنے چبوائیں گے یہی وجہ ہے کہ ہمارے طالبان بھائیوں کی جیت پر یہاں خوشیوں کی شادیانی بجائے گئے نوافل پڑھے گئے اور مٹھائیاں بانٹی گئیں حالانکہ سچائی یہ تھی کہ اس جیسی تیسی اشرف غنی حکومت نے ٹی ٹی پی کے آٹھ سو سے زیادہ شدت پسندوں کو جیلوں میں بند کر رکھا تھا جنہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے والے طالبان نے برسر افتدار آتے ہی اسلحے اور بادود سمیت رہا کر دیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی